بسم اللہ الرحمن الرحیم مبتدأ والخبر فتنسب المبتدأ ويسمى اسم إن وترفع الخبر ويسمى خبر إن فخبر إنه هو المسند بعد دخوله نحو إن زيدا قائم وحكمه في كونه مفردا أو جملة أو معرفة أو نكرة لحكم خبر المبتدأ ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائه إلا إذا كان ظرفا نحو إن في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف القسم السادس اسم كان وأخواتها وهي صار وأصبح وأمس وأضحى وظل وبات وآز وعاد وغدا وراح ما زال وما بريح وما فتح ومن فك وما دام وليس فهذه الأفعال الناقصة تدخل أيضا على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسم كان وتنسب الخبر ويسمى خبر كان فإسم كان هو المسند إليه بعد دخولها نحو كان زيد قائما ويجوز في الكل تقديم أخبارها على أسمائها لقوتها في العمل نحو كان قائما زيد ويجوز تقديم أخبارها على نفس الأفعال أيضا من كان إلى راحة نحو قائما كان زيد ولا يجوز ذلك فيما في أوله ما فلا يقال قائما ما زال زيد وفي ليس خلاف وباطل الكلام في هذه الأفعال يجيء في القسم الثاني إن شاء الله تعالى القسم السابع اسم ما ولا المشبه تين بليس هو المسند إليه بعد دخولهما نحو ما زيد قائما ولا رجل أفضل منك ويدخل ما على المعرفة والنقرة ويختص لا بن نقراتي القسم الثامن خبر لا التي لنا في الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائما یہ مرفوعات کا بیان چل رہا ہے تو وہ اسم جو مرفوعاتیں ہیں ان میں فائل اور مفعول معلم يسم ما فائلو اور مبتداء اور خبر آپ نے پڑھ لئی ہیں اب باقی شروع کریں گے تو پانچ من جو اسم مرفوعات ہے وہ ہے إِنَّا اور اس کے اخوات کی خبر تو إِنَّا یہ ایک حرف ہے عرف مشبه بالفعل اور اس کے اخوات یعنی اس کے جو دوسرے ساتھی ہیں وہ یہ ہیں اَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَئِتَا وَرْلَعَلَّا یہ جو حروف ہیں حروف مشبه بالفعل ان کو کہا جاتا ہے ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ خبر مرفوع ہوتی ہے تو اس کو یہاں پر مرفوعات نے بیان کیا ہے فَهَذِي الْحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَائِ وَالْخَبَرِي یہ جو حروف ہیں یہ چھے حروف ہیں حروف مشبه بالفعل یہ مبتداء اور خبر پر داخل ہوتی ہیں فَتَنْسِبُ الْمُبْتَدَاءَ وَيُسَمَّا إِسْمَا إِنَّا مبتداء اور خبر پر یہ داخل ہوتی ہیں تو مبتداء تو پہلے مرفوع تھا لیکن جب یہ حروف داخل ہوگی ہیں تو یہ مبتداء کو نصب دیتے ہیں اور اس مبتداء کو اب مبتداء نہیں کہا جائے گا بلکہ اِنَّا کا اسم کہا جائے گا وَتَرْفَالْخَبَرَا اور یہ خبر کو رفع دیتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے اِنَّا کی خبر یعنی پہلے وہ مبتداء کی خبر تھی مطلق خبر اب وہ اِنَّا کی خبر اس کو یہ نام دیا گیا ہے فَخَبَرُ اِنَّا هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِيَا تو یہاں پر مرفوعات کا بیان چل رہا ہے اس لیے خبر کو بیان کر رہی ہے کہ اِنَّا کی جو خبر ہے وہ اِنَّا کے داخل ہونے کے بعد مُسْنَد ہوتی ہے یعنی اس کی مبتداء کی طرف یہا ہے اِنَّا کا جو اسم ہے اس کی طرف اسناد ہوتی ہے اور یہ جو خبر ہے یہ اِنَّا کی ورسے مرفوع ہوتی ہے تو یہاں پر مرفوعات میں اس لیے اس کو بیان کی ہے مثال یہ ہے اِنَّا زَيْدًا قَائِمُن تو اصل میں تھا زَيْدًا قَائِمُن مبتداء اور خبر تھے دونوں مرفوع تھے تو اِنَّا اس پر داخل ہو گیا ہے اس نے زَيْدًا یہ اس کا اسم ہے اس کو نصب دیا ہے قَائِمُن یہ اس کی خبر ہے اس کو رفع دیا ہے اور اس خبر کا حکم بیان کر رہی ہے وَحُکْمُ وَفِقَونِ مُفردًا او جُمْلَةً کہ یہ جو خبر ہے اِنَّا کی یہ مفرد بھی ہو سکتی ہے جملہ بھی ہو سکتی ہے جملہ اسمیہ فیلیہ وغیرہ یا معرفہ بھی ہو سکتی ہے نقرہ بھی ہو سکتی ہے تو اس میں سارے جو احکام ہیں کہ حکم خبر المبتدائی وہ اسی طرح ہی ہیں جیسے مبتداء کی خبر میں ساری تفصیل گزری ہے تو یہاں پر وہی ساری احکام ہوں گے آگے ایک حکم بیان کیا ہے وَلَاِ جُوْتُ تَقْدِيمُ وَأَخْبَارِيَا عَلَىٰ اَسْمَائِهَا کہ اِنَّا یا عُروفِ مُشَبَعَبِ الْفِعِلْ جُو ہیں ان کے جو خبریں ہیں ان خبروں کو ان کے جو اسماء ہیں اسم ہیں ان پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے یعنی اسم پہلے آئے گا خبر بعد میں آئے گی اسی طرح ہوگا اِلَّا اِذَا كَانَ ظَرْفًا البتہ اگر خبر جو وہ ظرف ہے تو اس ظرف کو اسم پر مقدم کرنا پر درست ہوگا کیونکہ وجہ بیان کی ہے لیمجال توسعی فِذْظُروفی ظروف جو ہوتی ہیں ان کے اندر وسط ہوتی ہے گنجائش ہوتی ہے ان کو مقدم اور مؤخر کیا جا سکتا ہے لہذا اگر خبر ظرف ہے تو اس کو اسم پر مقدم کر سکتے ہیں مثال یہ ہے اِنَّ فِدَّارِ زَيْدًا یہاں پر زیدن یہ انہ کا اسم ہے فِدَّارِ یہ ظرف یہ مطالق ہو کر اس کی خبر ہے تو اس ورے سے اس خبر کو چونکہ یہ ظرف ہے تو اس کو اسم پر مقدم کر دیا گیا ہے آگے یہ مرفوعات کی چھٹی قسم میں کانہ اور اس کے اخوات کا اسم یہ مرفوع ہوتا ہے تو کانہ یہ فعل ناکس ہے اس کے جو اخوات ہیں دوسرے ساتھی ہیں وہ یہ ہیں یہاں پر سارے بیان کرتی ہیں سارا، اسبحہ، امسہ، اضحہ وغیرہ ان کے مزید تفصیل آگئے افعال کے بیان میں آئے گی تو ان کے بارے میں فرمایا فَهَذِي الْأَفْعَالِ نَاقِسَةُ تَدْخُلُ عَيْزًا عَوَى مُبْتَدَئِ وَالْخَبَرِ ان سب کو افعال ناکسہ کہا جاتا ہے ناکسہ اس لیے کہ ویسے جو فعل ہوتا ہے اس کا جو صرف فائل ہی ہوتا ہے وہ اس سے پورا ہو جاتا ہے لیکن یہ جو افعال ہیں یہ صرف فائل سے نہیں بلکہ فائل کے ساتھ ایک اور چیز کے بھی محتاج ہوتے ہیں یعنی ان کے جو فائل ہے اس کو اسم اور اسم کہا جاتا ہے اور اسم کے بعد ایک اور خبر کی بھی ضرورت پڑتی ہے تب ان افعال کا جملہ معنی پورا ہوتا ہے تو یہ افعال ناکسہ ہیں تو یہ بھی مُبْتَدَاء اور خبر پر داخل ہوتے ہیں فَتْرَفَعُ الْمُبْتَدَاء یہ مُبْتَدَاء کو رفع دیتے ہیں اور اس کو کانا کا اسم کہا جاتا ہے وَتَنْسِبُ الْخَوَرَ اور یہ خبر کو نصد دیتے ہیں اور اس کو کانا کی خبر کہا جاتا ہے تو یہاں پر مرفوعات کا بیان چل رہا ہے تو اس لئے اسم یہ کانا کا جو ہوتا ہے یا افعال ناکسہ کا وہ مرفوع ہوتا ہے تو اس کو بیان کیا ہے اسم کانا والمُسْنَدُ الْيْهِ بَادَ دُخُولِ یا کانا یا افعال ناکسہ کے داخل ہونے کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مُسْنَدْ الْيْهِ ہوتا ہے یعنی اس کی طرف اثنات ہوتی ہے جو خبر آ رہی ہے اس کی تو یہ جو اسم ہے یہ اس فیل ناکس کی ورے سے مرفوع ہوا ہے اس نے اس کو رفع دیا ہے جیسے کانا زیدن قائمن تو پہلے زیدن قائمن متضاور خبر تھے جب فیل ناکس کانا اس پر آ گیا ہے تو اس نے زیدن کو رفع دیا ہے یہ اس کا اسم ہے قائمن کو نصد دیا ہے یہ اس کی خبر ہے آگے ان کے احکام بیان کر رہی ہیں یہ جو افعال ناکسہ ہیں ان سب میں جو ان کی خبریں ہیں ان کو اسموں پر مقدم کرنا جائز ہے یعنی ویسے تو اسم پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں لیکن اس طرح بھی جائز ہے کہ آپ خبر کو پہلے لے آئیں اور اسم کو بعد میں رکھیں یہ جائز ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ افعال ناکسہ یہ عمل کرنے میں قوی ہیں تو ان کا جو آگے معمول ہوگا اس میں اگر تقدیم و تاخیر ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا نحو کان قائمن زیدن یہاں پر زیدن اسم میں یہ موخر ہو گیا ہے قائمن یہ خبر ہے اس کو مقدم کر دیا ہے تو اس طرح درست ہے وحجوز تقدیم و اخباری ہے على نفس الافعال ایزا اور جو کانا یا افعال ناکسہ کی جو خبریں ہیں ان خبروں کو خود ان افعال پر مقدم کرنا یعنی یہ جو افعال ناکسہ ہیں ان سے بھی پہلے لے کر آجانا یہ بھی جائز ہے صرف ان میں جن میں معنہ ہو یعنی کانا سے راہہ تک جو افعال ناکسہ ہیں جن کے شروع میں ماں نہیں آتا تو ان کے اندر جو خبر ہے اس کو اسم پر نہیں اسم سے بھی پہلے جو فرق ناکس ہے اس فرق ناکس سے بھی آپ مقدم کر سکتے ہیں اس سے بھی پہلے لے کر آ سکتے ہیں جیسے قائمن کان زیدن تو اب یہ قائمن خبر ہے یہ آخر میں تھی تو اس کو زید اسم پر بھی مقدم کر دی ہے اور کانا جو خود فرق ناکس ہے اس پر بھی مقدم کر دی ہے شروع میں لے آئی ہیں تو اس طرح یہ جائز ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ خبر کو فیل ناکس پر مقدم کر دیں یہ ان افعال میں جائز نہیں ہے جن کے شروع میں ما آتا ہے اس طرح کے جو افعال ہیں جن کے شروع میں ما آتا ہے ان سے پہلے آپ خبر کو نہیں لاسکتے اس کے برے یہ ہے کہ یہ جو ما ہے یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے یعنی کلام کے شروع میں آتا ہے اگر آپ خبر کو شروع میں لے کر آئیں گے تو اس ماہ کی جو صدارت ہے وہ فوت ہو جائے گی اس لئے یہ ماہ سے پہلے آپ خبر کو نہیں لاسکتے فَلَا يُقَالُ قَائِمًا مَا ذَالَ زَيْدٌ تو ماہ ذَالَ سے پہلے قائمًا خبر کو مقدم نہیں کیا جا سکتا وَفِي لَيْسَ خِلَافٌ اور لَيْسَ سے پہلے خبر کو مقدم کر سکتے ہیں یعنی اس میں اختلاف ہے بعض ذرات یہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ ماہ نہیں ہے لہٰذا اس سے پہلے خبر کو اگر لائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے دوسرے ذرات یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی بھی نفی والا ہے جس طرح ماہ کا معنی نفی والا ہے تو اس کو بھی ماہ والے جو افعال ہے ان کے ساتھ ملا کر اس کے شروع میں بھی خبر کو مقدم کرنے کو درست نہیں سمجھیں گے اور ان افعال کی جو مزید تفصیل افعال ناقصہ کی وہ قسم ثانی جو فعل کے بیان میں ہے اس میں مزید تفصیل آ جائے گی آگے ساتھویں قسم ہے اسم ماہ والا المشبہ تینی بلائیسہ یعنی وہ ماہ والا جو لائیسہ کے مشابہ ہیں ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی مرفوع ہوتا ہے والمسند علیہ بعد دخولی ماہ ماہ والا کے داخل ہونے کے بعد یہ اسم مسند علیہ ہوتا ہے یعنی اس کی طرف اصنات کی جاتی ہے اور وہ ماہ والا کی ورح سے مرفوع ہوتا ہے جیسے ماہ زیدن قائمن یعنی جو زیدن یہ ماہ کا اسم ہے قائمن اس کی خبر ہے تو اسم جو ہے یہ مرفوع ہے لا رجل افضل منکر رجل یہ لا کا اسم ہے یہ مرفوع ہے وَيَدْخُلُ مَا عَلْمَارِفَةِ وَنَّقِرَةِ ماہ جو ہوتا ہے یہ معرفہ و نقرہ دونوں پر داخل ہو سکتا ہے اور جو لا ہے وہ نقرہ کے ساتھ خاص ہے وہ معرفہ پر نہیں آتا آگے آٹھ سن قسم مرفوعات کی اور آخری قسم بیان کی ہے خبر لا اللہ تین لنفسی الجنسی وہ لا جو نفسی جنس کے لیے ہوتا ہے اس کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے وَوَا الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِيَا یہ لا کے داخل ہونے کے بعد خبر مُسْنَد ہوتی ہے یعنی اس کی اصناد ہوتی ہے اسم کی طرف اور یہ لا کی وجہ سے مرفوع ہوتی ہے نَحُو لَا رَجُلَ قَائِمُن تو اس میں جو قائمُن ہے یہ لا کی خبر ہے یہ مرفوع ہے رَجُلَ اللَّا کا اسم ہے یہ منصوب ہے تو یہ آٹھ مرفوعات ہیں وہ اسم جو مرفوعات ہیں ان کی تفصیل بیان کر دیئے آگے منصوبات شروع ہوں گے